اللہم فکحنا فتی و بزدری علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سوما بی شرعہ 40 نغوی حدیث نمبر دو اسلام ایمان اور احسان حضرت عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے گویا اگر ہم دیکھ لیں تو حدیث حیاتِ طعبہ میں مدنی دور کی حدیث ہے یہ بات میں آپ کو بہت دوران میں بتا چکی ہوں کہ جیسے قرآن میں شانِ نزول اور موقع جو ہے اس کا تذکرہ اس کے حکمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو حدیث کے لیے بھی اس کا وقت اس کا شانِ نزول اس کا جو موقع ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے حیاتِ طعبہ میں یہ مدنی طور کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹری ہے اور صحابہ اگرام ساتھ ہیں حضرت عمر پرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے گئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس بہت سفید تھا اور بال بہت سیاہ تھے اس پر سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دے رہتے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا گویا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے مہنفیل میں کسی باہر کے کسی اجنبی کے آنے کا تذکرہ کیا ہے اجنبی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک دم سے آٹ اوف نوہ ویئر ایک دم سے ہی آ گیا اور پھر یہ کہ کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے اور یہ اجنبی جو ہے اس پر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے تو ہو یا یہ کوئی پرائیا شخص ہے from within مدینہ یا صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص نہیں ہے مدینہ کا کوئی اپنا نون شخص نہیں ہے باہر سے آیا ہے اجنبی ہے پرائیا ہے لیکن جو اجنبی اور پرائیا ہوگا وہ پھر مسافر ہوگا لیکن اس کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس پر کوئی سفر سے یعنی مدینہ کے باہر سے آکے اس زمانے میں اگر کوئی مدینہ کے باہر سے آتا ہاں آج کب تو گاڑیوں میں سوالیوں میں ائر کنڈیشن میں کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن اس سمانے میں اگر کہ شہر کے باہر سے کوئی دور سے کوئی شخص آیا وہ ہوتا تو اس کے پر سفر کے اثرات ہوتے تو ازت اومر نے نا ساری چیزیں سپیسپائی کر کے بتا دی اور صاحب سفید نباز بھی بتایا اور سفید نباز تو زائد ہے اگر اس میں سفر ہو تو اس میں شکنے بھی بڑھ جاتی ہیں مین کچھ ہے یا کسی گندگی یا گبار کبھی کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے تو ساری سپیسپیکیشن ست اومر نے بتائی کہ اس کے اوپر کوئی سفر کے اثر آتی تھی یعنی ایک عجیب موجزانہ تر طریقے سے آٹ اوف نو ویر ایک دم سے ایک پر آیا شخص آ گیا تو یہ ساری رودار بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اصل میں یہ کوئی عام شخص نہیں تھا یہ غیب سے آنے والا کون تھا کہ اصل میں حضرت جبرید علیہ السلام یہ حضرت جبرید علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفی میں آئے تھے کیونکہ ظاہرہ مدینہ کر رہی ہیں یہ لوگ پہچان نہیں رہے اجنبی ہے پڑایا ہے مسافر ہے اور صبر کے سرات نہیں اور ایک دم سے اور ساتھی اچانک کے لفظ بھی آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں سپیسپائی کر رہی ہیں اور ویسے بھی اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے یہ حدیثیں جبریل ہیں اور اس کو امو الحدیث بھی کہا جاتا ہے جیسے سورہ فاتحہ کو امو الكتاب کہا جاتا ہے ویسے اس حدیث کو امو الحدیث کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت جیسے پچھلے کتاب میں پچھلی جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ بہت اہمیت کی حامل تھی اور محدثین اس کو حدیث کی کتابوں کے شروع میں رکھتے تھے سو دیکھ سٹارٹ اور مطالعہ ہمیں نیت اپنی دروس کرنے کا تربیت ہماری ہو جائے تو اس کو بھی امو الحدیث اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت اہم بنیادی سے بیسے کہا کمار شریر کی بات جو میں وہ بتائی گئی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور تنہوں نے کونسے رنگ کا لباس پہناوا تھا جو بہت سفیر تھا اور بیسے بھی ہمیں حدیث سے بتا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے سفیر لباس کا پہننا پسند فرماتے تھے حدیث کے اتفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ امت کے مردوں اور مردوں دونوں کے لیے آپ نے سفیر کپڑے کو پسند فرمایا تو مردوں کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ ویسے اگر مرد سفیر نہیں بھی پہنیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ شوخ اور بہت زیادہ تیز اور خباتین والے راہ پہننا پسند دیتا نہیں ہے لال رنگ کو تو آپ نے مردوں کے لیے انتہائی نا پسند فرمایا ہے لال رنگ جیسے کے لیے صرف ریڈ میں یہ وہ سمبلائز بھی کرتا ہے بہت برائیٹ اور شوخ رنگوں کو تو وہ کنیادی طور پر خباتین کے رنگ ہے مردوں کے لیے وہ پسندی دانے ہیں تو یہاں پر بھی حضرت عبرائیل جو ہیں وہ مردوں کی شکل میں آئے ہیں تو انہوں نے سفیر لباس پہنا ہے اور سفیر لباس ایک تو مردوں کے لیے پسندی دانے کی بنشانی ہے میں سے وقال کی بھی نشانی اور سفر کی علامات نہ ظاہر ہونے کی بھی اور بعد بہت سے آتے ہیں یعنی جوان ایک مرد کی شکل میں ظاہر ہوئے اور یہ پتہ چل رہے کہ حضرت عبرائیل پریشتوں کی حالت میں ہونے کے باوجود انسانی شکل میں نبی سرازلی خدمت میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور پریشتوں کا انسانی شکل میں آنا قرآن سے بھی ہمیں مختلف قصص امپیا اور قصص القرآن سے ثابت ہے پریشتے ہمیں بتائیں کہ پریشتے جو ہیں نوری مخلوق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریشتوں کو نور سے بنائے اور نوری مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ لطیف ہیں اور اس طاقت کی وجہ سے وہ اپنی کیفیت بدل سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن اور اپنی حالت کو بدلنے کا یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے یہ پریشتوں کے پاس بھی اور جنوں کے پاس بھی ہے پریشتوں کے پاس بھی صلاحیت ہے اور جنوں کے پاس بھی حصہ لائیت ہے جن بھی ہمیں پتا ہے نا کہ اپنے کسی اور شکل میں آ سکتے ہیں مثلا ہمیں پتا ہے کہ وہ سام کی شکل میں آتے ہیں کل ہی مجھے کسی نے کلپ کی شکل میں سواد کیا باتا کہ جی آپ نے لیکچر میں اس دن کہا کہ جن شام کی شکل میں آتے ہیں اور سام کو مارنے سے پہلے حدیث میں تعقید ہے نا کہ اگر تم سام کے ہی تمہارے سام میں آئے تو اس کو پہلے للکار ہو للکار ہو مطلب یہ کہ اس کو بتاؤ کہ میں تمہیں مارنے لگاؤں اور اگر وہ جن ہوگا تو تمہارے للکار میں سے وہ بھاگ جائے گا یعنی وہ جن ہے جو سام کی شکل میں آیا ہوگا اور جب تم اس کو للکار ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا لیکن اگر وہ سام بھی ہوا تو وہ نہیں بھاگے گا اور اگر وہ نہ بھاگا تو پھر اس پر حملہ کرو اور اس کو مارو تو پہرحال جن جو ہیں وہ بھی جنوں کا انسانی شکل میں آنا بھی ثابت ہے اگر سورہ رحمان کا شان نظوم دیکھیں اور نے ایک دن ہمیں کہ تمہیں سے کون ہے جو میلے ساتھ جنوں کی ملاقات پر چلے اور صحابہ اگرام واقعی چل بھی بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگرام بھی چگہ روک دیا اور خود پھر آپ اکیلے ساتھ جو ہیں وہ لے کر گئے اور آپ اکیلے تشریف لے گئے اور پھر حضرت عبداللہ بن مسئول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اونچی اونچی پگڑیوں والے اور بڑے بڑے سروں اور پگڑیوں والے کسی فراغ قبیلے کے ساتھ بھی مشابہت رکھنے کا حضرت عبداللہ بن مسئول نے تذکرہ کیا کہ وہ بہت سے لوگ آیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسرکل کر لیا بہت دیر آپ ان سے بردگو کرتے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمارے پاس ہمیں کہا کہ یہ جن تھے جو میرے پاس اپنے مقدمے کا فیصلہ کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو جن انسانی شکل میں آ سکتے ہیں اور کس شکل میں آ سکتے ہیں وہ سامکی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور ہم کتے کی شکل میں آنا بھی بلی کی شکل میں تذکرہ نہیں ہے یہی آپ سے بتانے رگھی تھی کہ وہ اسے سوالی کسی نے یہ ہی کیا آتا کہ آپ نے یہ کہا کہ سامکی شکل میں آتے ہیں تو سامکو مارنے سے پہلے للکاڑنا چاہئے تو ہمارےخور میں ایک بلی ہے وہ ہمارے کہنے کے باعوجود نکالتے ہیں اور اس کو دلکارتے ہیں تو بھی وہ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی جن تو نہیں ہے تو میں نے کو یہ بتایا کہ نہیں کہیں حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ جن جو ہے وہ اس شکل میں بھی آتا ہے لیکن بہرحال جنات کا آنا جو ہے وہ بہرحال موجود ضرور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت جبراہیل جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا میرا خواہلے کمیں واقعات ہیں اگر آپ دور آ لیجے حضرت جبراہیل علیہ السلام کے پاس اگر ہم دیتے ہیں تو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تھا نا پردیسیوں کی شکل میں انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے پھر حضرت یبراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھولاوہ بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا تھا اور جدی جدی ان کی توازوں کی تھی اور پھر انہوں نے حضرت ایبراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشکپری دیتی جس پر بھینی بہت حیران بھی ہوئی تھی اور پھر وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس گئے تھے اور حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بھی فرشتوں کا انسانی نوجوان خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں اور یہ قوم کے لئے آسمائش تھی پھر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جب وہ اکیلی اپنے حجرے میں تھی تو ان کے پاس بھی جب وہ تنہا تھی اور ان کے پاس آن کوئی نامہرم ان کے پپیر حضرت زغریہ کے علاوہ نہیں آتا تھا تو وہاں پر بھی کون ایک انسانی فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پناہ مانتی ہوں اللہ سے اور وہاں پہ بھی ان کو بیٹے کی کچھ خبری دی گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حاروت اور ماروت کا دذکرہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے قوم کی طرف بابل کی بستی کی طرف میں نے دو پرشتوں کو حاروت اور ماروت کو پھیجا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ جادو کیا وہ کفر ہے تو یہ مختلف باقیات قرآن میں موجود ہے جہاں پر فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور یہاں پر حضرت جبریل احمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں آئے یہ واحد موقع ہے جہاں پر حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے حضرت جبریل کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حیاتِ طیبہ میں دو موقع پر دیکھا تھا ایک فتر تلوحی کے پیریڈ کے بعد جب وحی کا سلسلہ کچھ دے منکتا ہو گیا تھا اور اسمان میں پرسی پر بیٹھے گا تھا اور دوسرا شبرِ مہراج کے موقع پر دیکھا تھا تو بہرحال فرشتے انسانی شکل میں کب آتے ہیں جب اللہ اسمانہ تعالی کا حکم ہوتا ہے کیونکہ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ جو ان کو جب جہاں جو حکم دیتا تو وہ اللہ کے حکم سے حضر جبیل یعنین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے وہ آدمی آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھنوں کے ساتھ گھنیں ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دونوں ہاتھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر رکھنی یعنی دون زالوں ہو کر بیٹھ گیا اب یہ ایک جیسے تعلیم کی نشست بننے لگی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو مولم کون تھا مولم حضر جبیلی امیل ہوتے تھے اور طالبیل کون ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طالبیل ہوتے تھے اور میں تو ضرور ہی کہوں گی کہ اس روئے زمین پر شرط اتنا اچھا طالبیل ہوتا تھا اور اتنا اچھا مولم اور اتنی خوبصورت تعلیم کی نشست جو اے نا وہ روئے زمین پر کئی نہیں پیدا کی گئی ہوگی بہرحال اب نوملی مولم حضرت جبیل ہوتے تھے اور طالبیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے یہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے یہاں تو رولز ریورس ہو گئے ہیں کہ حضرت جبیل جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں اور اگر رولز ریورس نہ بھی دیکھیں تو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولم یا استاد ہوتا ہے وہ بھی اپنے شاگرد سے کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے شاگرد سے بہت دفاع تو یہ ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور شاگرد سوال کر رہا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا لیکن بہت سی نشستیں ایسی ہوتیں ہیں کہ جائسے بائی باب ہوتا ہے یا ٹوٹوریلز ہوتے ہیں یا اسار شاگرد کو پرکھنے کیلئے یا اس کا امتحان لینے کیلئے اس کو چیک کرنے کیلئے اس کے ان کی نوعیت اور طریفیت چیک کرنے کیلئے یا تنسیل علم کی کتنی ہوئی ہے وہ چیک کرنے کے لیے پھر استاد چیک کر رہا ہوتا ایسے ہوتا ہے نا تو لہذا یہاں تو روزی ریورس ہو گئے اور یہاں حضرت جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب تک سکھاں اور پڑھا چکے ہیں اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور اصل میں نا یہ بہت ہی اچھی تعلیمی مینفر کا محال بھی ہے اور اگر ٹیچنگ موڈیول کے حوالے سے بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک استاد کو اپنے شاگرد کو بقتن فبقتن کیا کرنا چاہیے سوال کر کے اس کی تعلیم کو ویریفائن بھی کرنا ہے چیک بھی کرنا ہے اور یہ کہ اس کے بارے میں تحقیق اور تصدیق بھی کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ تعلیم کی محفر کا محول پتہ چل رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل قریب آ گئے تھے گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک کر اور پھر ہاتھ گھٹنےوں پر رکھ کر تو ہویا ایک اچھے استاد اور شاگرد کیلئے کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں قرب ہونا ضروری ہے سائیکلوجیکل ایموشنل اور فزیکل قرب بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر استاد اور شاگرد کے درمیان ذینی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے بہت زیادہ دوری اور ڈسٹنس ہوگا تو کیا ہوگا تو بھی تعلیم اچھی نہیں ہوگی ملکل یہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو قرآن میں جہاں شبہ میراج پر حضرت جبرائیل کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں تو وہاں پر بھی تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل کتنے قریب آگے تھے قابقہ حسین جیسے بلکل ہی دو کمانوں کے فاصلے تک تو قصداد اور شاگرد کے درمیان قرب ہونا ضروری ہے بانڈنگ انڈسٹانڈنگ اور میوچرل ایک بڑا خوبصورت سا تعلق ہونا ضروری ہے اچھی تعلیم کی ترسیل کے لئے اور پھر یہ کہ بڑی آجزی انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو شاگرد کا طریقہ جو ہے وہ نظر آ رہے کہ بڑا موتبانہ سا عدب والا آجزی والا انکساری والا اور بڑا ہی حسین صلوق کا طریقہ نظر آ رہے بہرحال اس کے بعد حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام ہمارے دین کا نام ہے اور اسلام واحد دین ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول دین کونسا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے تمسل سے قیامت تک دین ہمیشہ ایک ہی رہتا مختلف نبیوں کے پیروکاروں نے اپنا نام یہودی اور نصرانی اور عیسائی رکھا لیکن دین ہمیشہ کیا رہا ہے دین ہمیشہ اسلامی رہا ہے حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے اسلام ہمارے دین کا نام ہے اور وہ دین واحد ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اسلام اصل میں ماملہ مطلب کیا ہے اسلام کا اسلام کا مطلب سلامتی میں آ جانا سین لام نیم سے ہے نا سلامتی اور اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا اپنا سر جھکا دینا او بیڈینس اتیار کر لینا تو انہوں نے اسلام کا مطلب پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو نماز قائم کرے زباد عطا کرے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر تجھے راستے کی توفیق اور سواری افرادے نہ میسر ہو تو بیت اللہ کا حج کرے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا یہ بہت ایک بیسک سا سوال ہے بنیادی سا سوال ہے اسی لئے سے اول حدیث کہا جاتا ہے اور بالکل یہ حدیث جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں شاید اس کے بعد ہمیں حدیث نمبر تین کی بھی اگلے سیشن بھی بہت زیادہ مزاہد نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ حدیث نمبر تین بھی اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے تو یہی وہ پانچ باتیں وہاں پہ اس کو بنیاد کہا جا رہے ہیں یہ اسلام کی بنیادی پانچ رکن ہے اور آپ کو بتائے کہ کیوں ہی بھی چیز اپنے ارکان یا اپنے اجزاء کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ایسے ہے نا انسان کا جسم کیا خیال ہے اس کے ہاتھ پاؤں اس کے رکن ہیں اس کے آجزاء ہیں اس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی تو یہ بنیادی طور پر اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں یا جیسے ہم کہتے ہیں دین کے ستون ہیں یہ دین کے بنیادی ستون ہیں اور ان بنیادی ستونوں کے بغیر بھی جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیک کے بغیر ایک شامیانہ نہیں کھڑا ہوتا ستونوں کے بغیر کوئی عمارت تعمیر نہیں ہوتی تو دین کی عمارت بھی ان بنیادی ستونوں کے بغیر تعمیر نہیں ہوتی یہ دین کی گروکن بھی ہیں یہ دین کے ستون بھی ہیں اور اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے یہ دین کی بنیاد بھی ہیں بنیاد کے بغیر بھی عمارت مکمل نہیں ہوتی سطولوں کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتی اور کوئی چیز اپنے روکن اور جوز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو گویا ایک مسلمان کے دین کی تکمیل کے لیے یہ بنیادی لوگوں ہیں اور ان کو سمجھنا بھی اور ان کو جاننا ان کو ماننا اور ان کو پنانا ضروری ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے جی پہلا شہادت ہے دونوں چیزوں کی گوائی دینا کیا گوائی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود لا الہا الا اللہ یہ کیا ہے یہ کلمہ توخیر ہے جو دائرہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ جو انسان پڑھتا ہے وہ یہی اللہ کی وعدانیت اللہ کی وعدانیت سب سے پہلے اللہ کا اطراف اس کی وعدانیت کا اطراف اور شرکی نبی یہ دین کا پہلا رکن ہے اور یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ دوسری قواہی جیسے ہم دوسرے کلمہ میں کہتے ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد نابد و رسول تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ بنیاد ہے نا اسلام کی جیسے ہم کہتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول تو یہ دونوں فلا اور کامیابی کے لئے ضروری ہیں یہ پہلی تو دو چیزیں جو کیا ہیں وہ شہادتین ہیں اس کے بعد اگلی چیز تو نماز قائم کرے اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اگلی چیز اسلام میں کیا ہے نماز کا قیام تو نماز قائم کرے اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو اس کا حکم سات سو دفعہ ہے سات سو دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اقام السلاتہ کا حکم دی ہے اور اگر ہم شروع میں ہی دیکھتے ہیں تو سبرا بکرہ میں بھی سب سے پہلی صفت مرتقین کی اور مومنین کی پہلی صفت کیا ہے تو نماز کا قیام جو ہے وہ ایک مومے کی پہلی صفت نماز دین کا رکن بھی ہے نماز دین کا سدون بھی ہے نماز دین کی جنت کی پنجی بھی ہے نماز قیامت کے دل کا پہلا سوال بھی ہے اور نماز ہی ہمیں پتا چلتا ہے کیا ہے اسلام کی بنیاد کیسے ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اسلام اور کفر میں حد فاصل کیا ہے دی مارکیٹنگ پارٹیشن کیا ہے اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے اور مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے طرف ترق نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترق نماز کا فرق ہے نماز پڑھنے والا کلمہ دو جو ہے وہ حدیث کی نوزے مسلمان ہے اور نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کیا ہے حدیث کی نوزے کافر ہے تو یہ دیکھ لئے مطلب ہم کسی کو کافر نہیں کر رہے ویسے بھی سورہKenعبہ میں بھی اور بھی قرآن کی سورتوں میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ ہم نے میں کسی کے ایمان کی تصدیق کے لیے جو بیئر منموم دو پیارٹیز بتائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ زکاة دیتے ہیں یہ ایمان کی ایمان کی گواہی اور ایمان کی تصدیق کے لیے ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے بھی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے اور معاشرے میں اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے یہ دو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں جس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں ہے جس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں ہے اسلام میں اور کفر میں برطور آلیجئے اسلام میں اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اور مسلمان اور کافر میں صرف کونسا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف حد پاصل نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے اس کو بھی ضروری آپ دور آلیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن بے نمازیوں کا حساب مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ پیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ پیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ پیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عوی بن خلق کے ساتھ ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ بے نمازی کے لیے نہ کوئی فرکان ہوگا نہ برخان ہوگی اور نہ ہی کوئی نور ہوگا بے نمازی کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ خرقان ہوگی اور نہ قرآن ہوگا تو یہ نماز ہے اور یہ نماز یہ سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز اسی لئے اس کی اتنی امیت اور اگر آپ دیکھیں تو وہی بات ہے جو قرآن کی حقامات ہیں وہی حقامات حدیث میں قرآن حدیث کو سیکنڈ کرتی اور حدیث قرآن کی تشریح اور قرآن حدیث کی تشریح دونوں ایک دونوں چیزوں کو سپورٹ کرتے اسی لئے عطی اللہ عطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو ہے وہ پیرلل ہم چلاتے ہیں اس کو زندگی میں تو نماز کے لئے پھر آپ ہلکہ سا یہ بھی ضرور دورا لیجئے کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جہاں پہ بھی نماز کا حکم آتا ہے وہ کس چیز کا حکم آتا ہے نماز کے قائم کرنے کا صرف نماز کو ادا کرنے یا نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں آتا نماز کو تو ہمیں حدیث سے واضح طور پر مردوں کے لئے جب قرآن میں یقیب و نص صلاتہ کا حکم آتا ہے تو مرد میں مردوں کے لئے نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے باجبات نماز حدیث میں قرآن میں بھی جب اللہ تعالیٰ یقیب و نص صلاتہ یا اقام صلاتہ کی بات کرتے ہیں تو مفسرین اس کی شرعہ میں کیا بیان کرتے ہیں نماز کا قیام مردوں کے لئے باجبات نماز ہے اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی اس کی تشریح میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا تھا اس کی ایک وصہ رکھان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنایا تھا کہ میرا دلی کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کشی اور کیونکہ ازان پکاری جاری تھی نماز ہونے والی تھی آپ نے دلی کرتا ہے کہ میرا دلی کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کشی اور کو امامت کے لئے خڑھا کرو میں خود ان گھروں میں آگ لے کر جاؤں میں گھروں کو آنکھ لگا دوں جس میں گھر بغیر حضور کے مرد باجماعت نماز کے لئے حاصل نہیں ہوتے تو یکیم و نس صلاتہ کا ایک مطلب باجماعت نماز ہے مردوں کے حوالے سے کیونکہ آپ کو مردہ ہے کہ مردوں کی نماز جو ہے وہ باجماعت ہی ہے ہاں جماعت مسجد کے علاوہ بھی کروائی جا سکتی ہے لیکن مردوں کی فرض نماز جو ہے اس کا باجماعتی جزت کو ہے اور یکیم و نس صلاتہ جو ہے وہ پورے کا پورا نظام نماز کا اپنی زندگی میں ناپس کرنا نماز کا انتظار کرنا ازان کا جواب دینا ازان کے بعد کے مسئول کلمات پڑنا اس کے بعد بنا سمار کے سنت کے مطابق وضو کرنا اور پھر اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ساتر لباس باگ صاحب سترہ ساتر لباس کبلہ روح ہو کر پورا کیسے نماز کا غیام یہ بھی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ویسے نماز ادا کرنا دن اسی جگہ پر ہے زبان بھی اسی جگہ پر ہے سوچ سوچ کہیں اور نہیں جاری ہاتھ پاؤں سب اپنی جگہ پر قائم ہے اور سلام دیرنے کے بعد نماز کا قیام کیا ہے یہ جو نماز میں وعدے کیے تھے جو کولو قرار کیے تھے جو لباس پہنا تھا جو روئیے سیکھے تھے اللہ کہ آگے جھک جھک جا رہے تھے آجزی کی تھی وقتی پابندی کی تھی پاکی طہارت کیا تھا اپنے ساتر لباس کا اتمام کیا تھا تو ان کو بھی سلام تھیرنے کے بعد کیا ہے ان سب چیزوں کے اوپر قائم رہنا یہ یکی مونس صلاتہ ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے نماز قائم کرنا اپنی بھی قائم کرنا اور اپنے محول میں اپنے ارگت اپنی صوبت میں اپنے ماتہتوں کی نماز کے قیام کا اتمام بھی کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یکی مونس صلاتہ ہے تو اسلام میں پھر دوسری چیز کیا ہے کہ نماز قائم کرے اور پھر تیسری چیز کیا ہے نماز تو آپ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ جب کوئی شخص شہادت ہے ان دونوں چیزوں کی گواہی دے دیتا ہے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تعفیل ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے سال گزرے گا تو زکاة دے گا ہنہ پھر جب توبیق ہوگی تو حج کرے گا یا اگلہ رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا لیکن اسلام قبول کرنے اور دائرہ اسلام میں تعفیل ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد معزن ازان تکارے گا تو وہ کیا کرے گا نماز وہ سب سے پہلے پڑے گا نماز وہ سب سے پہلے پڑے گا تو اس لیے یہ گنیاتی ہوگا ہے پیدا رکھن اس میں آ جاتے اور دیر نماز کس پر پڑھ جائے ہر آنکھل بالی مسلمان مرد اور آنے پر جب تک وہ خوش اس کے سلامت ہیں اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑے گا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے لیٹ کے نہیں ہل سکتا اشارے سے پڑے گا آنکھ کے اشارے سے پڑے گا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو دیر سے پڑے گا لیکن جب تک اس کے ہوش سلامت اس کو چھوڑنے کا کوئی تصفر موجود ہے اور چھوڑی بھی نماز کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہے پھر اگلی چیز کیا ہے کہ وہ زکاة ادا کریں ہاں وہ زکاة ادا کریں قرآن میں بھی اگر ہم دیتے تو اکام السلاتہ یکیبون السلاتہ وَمِن مَا رَزَقْنَا مُمِن فِقُون یہی ہے نا مُتقین کی اور مومنوں کی اگلی ستھی ہے کہ وہ نماز پر قائم کرتے ہیں اس کے بعد وہ اللہ کے دیرمال پر سے رسکت کرتے ہیں قرآن میں ستر دفعہ نماز اور زکاة کا حکم ایک جگہ پر اکٹھا آئے ہیں ستر دفعہ قرآن میں یہ حکم جو ہے وہ اکٹھا آئے ہیں اور زکاة کی اداعیگی کا بھی یہی ہے کہ وہ اسلام کو ثابت کرنے کیلئے ضروری اللہ زینا اللہ یوتون زکاة وہ مُمکہ پیمون وہ لوگویا کفر کا اتقاب کر رہے ہیں کہ کوئی زکاة نہیں دے رہے ہیں اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ جو مانعینے زکاة ہیں جو زکاة دینے کا اکار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھے تیبہ میں ان کے خلاف ایک جنگی لشکر جو ہے وہ روانہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور آپ کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے وہ لشکہ روانہ کیا اور حضرت عبو بکر نے یہاں تک فرمایتہ زکاة میں مقاتب ہو کر کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دے دیتے تھے اگر وہ بھی دینے کا انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا تو یہ زکاة ہے جو دین کا ستون ہے اور یہ نماز تو دین میں پانچ دفعہ پڑھی جائے گی یہ سال میں ایک دفعہ دی جائے گی اللہ یہ کہ زراد کی ہے اور وہ سال میں کبھی دو یا تین دفعہ ہو لیکن یہ سال میں ایک دفعہ دی جائے گی یہ سال میں ایک دفعہ دی جائے گی اور یہ بھی یہ کہ وہ مال اگر کوئی صاحب نساب ہے سب پر زکاة پرس نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے کائٹیگری جو ہے وہ نرم سے نرم ہوتی چلی جائے گی لیکن بہراد اگر کوئی صاحب استعداد ہے صاحب نساب ہے اس کے پاس وہ مال ایک سال تک رہتا ہے تو اس کے لئے بھی زکاة کیا ہے اپنے اس نام کو ثابت کرنے کیلئے زکاة اس کے لئے پرس ہے اور پھر اس کے پاس مہد عمزان کے روزے رکھے قرآن میں بھی حکم آتا ہے کیا ہے جب لکھ دیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے روزے رکھو جو تم اب اس مہینے گربائے گا اس سے چاہیے کہ روزار رکھے تو کویا روزار رکھنا بھی قطعی فریضہ دین ہے اور یہ دین کا رکن ہے اور جو شخص ابھی جسمانی استطاعت کے باوجود اس میں مالی استطاعت اور اس میں کیا ہے جسمانی استطاعت جسمانی استطاعت کے باوجود روزار نہیں رکھتا تو دانستہ چھوڑے میں روزے کا وہی کوئی کفارہ موجود نہیں ہے اور صاحب نساب اگر ایک سال کے بعد رہنے کے باوجود زکاعت نہیں دیتا تو اس کے لئے بھی کوئی کفارے کا تصور موجود ہی نہیں ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص دانستہ بغیر ازل کے روزہ نہیں رکھتا تو قرآن عزیز نے اس کا پوری کبارہ بتائے نہیں ہاں البتہ چھوٹر لچک ہے پا من کانا منکو مریض اولا سبر فعیتتو من ایامنو کر کہ مریض ہے اور سبر ہے تو پھر وہ دوسرے دلوں میں تعداد پوری کرے گا الا یہ کہ وہ لانگ ٹرم مریض ہے اور اس کے صحت یا بنے کی جازت میں وہاں کوئی معاملہ نہیں ہے تو پیگر بھی بھی آتے گا اور پھر وہ یہ کہ وہ جو حاملہ خاتون ہے یا بول پلانے والی خاتون ہے اور حیث اور نفاظ فالی خماتین ان کو بھی کیا ہے فائد تب تمہیں نیامنو کر ان کو بعد میں اپنے لیٹو کو بھولے کرنا ہے تو میں یہ ضروری ذہن نشید کرتے چلی جاؤں تو جن کے روزے چھوٹے میں اس رمضان کے یا بچیوں کے یا بہووں کے جن جن کے بھی ہمارے اگر چھوٹے ہیں ان کو اس چیز کی یاد دیانی کروا دیجئے اور میرا خیال ہے کہ یاد دیانی کروا کے بہترین رکھنے کے دن جو ہیں وہ اشرہ ذہن کے دن آ رہے ہیں جن جن کے رمضان کے روزے مجھے اس دن میرے بہن نے پوچھا تھا یہ ہمارے چھوٹے میں جو روزے ہیں کیا ہم ان کو اشرہ ذہن کے روزے میں پورا کر سکتے ہیں تو جی ضروری کر لیجئے جن کے رمضان کے روزے چھوٹ چوئے ہیں وہ اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اشرہ ذہن میں اپنے روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ سبحانہ تعالی بہترین نجر دے گا اور عادت بھی ہو جائے گی پوری کرنے کی اور زدہج کی فزیلت کو بھی ہم انشاءاللہ سمیٹنے والے بن جائیں گے تو یہ روزوں کا حقب جو ہے وہ آگیا اور پھر اس کے بعد ہے کہ اگر تجھے راستے کی توفیق ہو کہ تمہیں پر اس راستے کی کیونکہ حج کیا ہے آپ دیکھیں کہ کیٹیگوری کے لیے آ رہے ہیں نا نماز پورا دلیوے پانچ دفا اس کے بعد دلیوے سے کیا ہوگا وہ زکاعت دے گا لیکن سال میں ایک دفا یہاں کبھی کبھی دو دفا اور پھر اس کے بعد کہہ روزے رمضان کے جو سال میں ایک دفا ہوں گے اور رمضان کے آنے پر ہوں گے اور پھر زندگی میں ایک دفا زندگی میں ایک دفا وہ حج اس کے لیے فریصہ ہوگا اور یہ بھی اُمِ خدا بلتی ہے اللہ نے قرآن میں بمینہ سورہ بکرہ پہ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں سورہ حج میں فرمایا کہ جو اس گھر میں جانے کی راستہ رکھتا پوچھا گیا کہ سبیل کیا ہے کہ سبیل سے مراد کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس جسمانی اور اس کے پاس مالی استطاع کو اور حدیس میں اس مالی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نہ کسی روکنے والے برز نے روکا نہ کسی ظالم مکمران نے روکا اور نہ ہی سبالی کی استطاع نے روکا یعنی کوئی ڈیٹرنگ فیکٹر ہے ہی نہیں ہے سارے معاملات اس کے لیے آسان ہیں نہ اس کو کوئی بیماری روک رہی ہے نہ کوئی ظالم مکمران یا گورنمنٹ پالیسیز روک رہی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ظالم جو سبالی کی پرامپلن روک رہی ہے اور اس کے پاس جور وہ حج نہیں کرتا تو اسے کیا ہے تیار اسے تیار ہے کہ وہ یہودی مرے یا اسلامی مرے کیوں کہ اس نے دین کا بنیادی روکن پوڑھانے کیا اس کی دین کی عمارت تعمیر نے کی ہوگی تو یہ حج ہے پیویٹ لیجئے جیے یہ پانچ بنیادی روکن ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان اور اسلام کے سکون کی شکل نے بتایا اور آگے چلنے سے پہلے میں پھر آپ کو ایک چیز کی ضروری نشانتیں کر دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسلام دائرہ اسلام میں تاخل ہونے کا مطلب صرف یہ کہ خوشن زبانی کلمہ پڑھ لے اور مستم ہم کس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا جو ہے اس سے مستم ہو جاتا ہے حالانکہ یہاں بھی کیا پتا چل رہا ہے اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے اسلام کلمہ پڑھنے اور شہادتین کی گواہی دینے کے بعد نماز، جوزہ، صدات، حج یہ ساری چیزیں ہوں گی صرف نام کلمہ پڑھ لینے سے مسلم نہیں ہو جاتا وہ جو کہتے ہیں نا خرد نے کہہ بھی دیا لا علاقہ تو کیا حاصل دنوں نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں صرف بہتر ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کا مطالبہ کسی مسلمان سے یہ ہے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے اور یہ دونوں چیزوں کی زبانی کولی گواہی دیتے کہ اللہ ایک ہے ہم دونوں کلمہ چاہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ زبانی کولی گواہی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ زبانی کولی گواہی اسلام نہیں ہے اسلام اس کے بعد یہ باقی چیزیں یہ اسلام کی تقنیل کے لئے ضروری ہیں حضرت عمر پھر انہوں نے کیا کہا اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا گویا اسلام حقیقتاً کیا ہے اسلام گواہیوں کے بعد یہ چیزیں یہ چار عمل کرنا بھی اصل میں اسلام ہے اس نے کہا آپ نے سچ پرمائے یعنی حضرت عبرائیل نے بھی اس لیپنیشن کی تصدیق کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑا ہی تاجو ہوا کہ وہ آدمی خود سوال کرتا ہے اور وہ نہیں جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے تو وہاں یہ تو معلیف تھا نا استاد تھے حضرت عبرائیل جن کو اصل نہیں تھا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دے رہے تھے تو وہ تصدیق کر رہے تھے پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے پہلے اسلام کا پوچھا دوسرا سوال پوچھا کہ ایمان کیا ہے آئیے چلنے سے پہلے سب سے پہلی بات دوری سمجھا لیے کہ پھر ایمان اور اسلام کیا ہے یہ ایک ہی چیز نہیں ہے اسلام اور ایمان فرق چیزیں ہیں کیونکہ اسلام کی وضاحت کے بعد حضرت جبرائیل نے ایمان کے بارے میں سوال کیا اسلام اور ایمان الگ سٹیجز ہیں الگ ہاتھیں ہیں الگ کیفیتیں ہیں اور دوسری بات کیا کہ مسلم اور مومن بھی ایک نہیں ہے پھر ہے نا اسلام والا اور ایمان والا یہ بھی بہت گنیا دی تو جب اسلام اور ایمان ایک چیز نہیں ہے تو پھر مسلم اور مومن بھی ایک چیز نہیں ہے تو وہ اسینچلی ڈیفرنٹ ہیں ان کی ڈیفنیشنز ان کی کیاٹیگریز اور اس کی ڈسکرپشن لوگ کی وظاہر پرکے مسلم اللہ کو ماننے والا اللہ کی آگے اپنا سر چکا دینے والا اللہ کو ماننے والا مسلم ہے اور مومن کون ہے اللہ کی ماننے والا میں مسلم اور مومن میں بھی پرکے اور اسلام اور ایمان میں بھی پرکے اور ایک اور یہ بھی بات پتہ Katherine پتہ چلے ہیں کہ اقتدائی ستیج اسلام اور مسلم کی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ایمان اور مومن جو ہے اس کا پاملہ ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے ایمان ہم جانتے ہیں کہ ایمان کا ریپورٹ کیا ہے جی امن ایمان اور امن کا تعلق ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا ایمان کا مطلب ہے مان لینا تو ایکسپٹ کسی چیز کو مان لینا کسی چیز کو قبول کر لینا اس کو ایکسپٹ کر لینا ایمان میں مان لینے کا اور امن کا کوئی تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے مان لینے کا اور ایمان کا بہت گہرا تعلق ہے کائنات میں دیکھیں ساری کائنات میں امن نظر آتا ہے کائنات میں کتنا پیس ہے کنتی ٹرائمپولیٹی ہے کوئی سورت چاند ستارے آپس میں لڑتے چھگڑتے نظر آتے ہیں کبھی ستارے آپس میں لڑے نہیں لڑتے نا کیوں ہے اتنا امن کیونکہ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کی مانتی ہے تو ایمان ایمان جب ہو جائے جب ماننا شروع ہو جائے تو امن آ جاتا ہے میں کتفہ مثالیوں دے کر بات سمجھاتی مجھے بتائیں کہ جب سڑک پہ چلنے والی گاڑیاں اور سڑک پہ چلنے والی ٹرائفک لاؤز کو مانتی ہے اور ٹرائفک لاؤز کی مانتی ہے امن کب آتا ہے آپ بھی میں نے مان لیا ہے میں نے ریڈ لائٹ پہ سٹاک کرنا ہے لیکن میں ریڈ لائٹ پہ سٹاک نہیں کرتی بتائیں امن کب آئے گا جب ٹرائفک لاؤز کو ماننے لگتے ہیں تو پھر امن آ جاتا ہے سمجھ آیا ہے ایمان کا تعلق امن کے ساتھ کیسا ہے گھرے کے اندر امن کب ہوتا ہے جب بچے ماں باپ ان کی بزرگی ان کی سمجھداری ان کی سٹیکچور کو سمجھ کے بچے ماں باپ کی ماننے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے امن آتے کی نہیں آتا جب بچے ماں باپ کی نہیں مانتے اچھا ماں باپ اور بچے چھوڑیں میاں بیوی جب بیوی شوہر کو اپنا شوہر مان کے اس کی ماننے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے بسے آج کل کے معاشرے میں تو شوہر بیوی کی ماننے لگتا ہے تو امن ہوتا ہے بہت سا کچھ آبے کا آبہ اٹھا بھی ہوگے پہرحال دونوں ایک دوسرے کی مانتے ہیں جہاں جہاں جو جو جیسے حقوق اور پرائز ہیں تب ہی اب سمجھایا ہے کہ ایمان کا امن کے ساتھ کتنا گہرہ اور انٹرلیمت تعلق ہے تو یہی ماملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کا حکم دیا تو حضرت جبرین احمی نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے پریشنوں پر ایمان لائے اس کی کتابوں پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے اس آدمی نے کہا آپ نے سچ بلنایا تو ایمان کا مطلب ہے مان لینا پہلا ایمان کیا ہے سولہ بکرہ میں آیتا پھر میں اللہ کیا فرماتے ہیں نیکیوں میں سے پہلی نیکی کیا ہے تو نیکیوں میں سے بھی پہلی نیکی اسلام کے بعد کیا ہے ایمان مبصد یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ایمان مبصد ایمان مبصد یہ کتنے اجزائے جی پانچ کون کون سے ہیں اللہ پر پرشنوں پر کتاب پر رسولوں پر آخرت پر اور کچھ یہ تقدیر پر یہاں پر اس حدیث میں مسلم کی اس حدیث میں ایمان بالقدر کو بھی ایمان کا ایمان مبصد ہی کا ایک جز بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی وادانیت اس کے اختیارات اس کی خطرت اس کے قمالات اس کے ساتھ مانا اللہ کو ماننا ہے یہی ہے اللہ کو ماننا کہ ہم اس کی ذات صفات اختیار قدرتوں ساری چیزوں کے ساتھ مانیں یہ اللہ کو ماننا ہے لیکن ان تمام کے ساتھ ماننے کے بعد اللہ کی ماننا اصل میں ایمان کی تقنیل ہے اگر مان لے کہ اللہ ایک ہے خالق ہے مالک ہے مالک الہل کے اقم الحاکمین ہے واحد الجباہ ایمان کا مطلب صرف دل اور زبان سے ماننا نہیں ہوتا ہے ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے عمل سے بھی اس کی تصدیق اور اس کی تحقیق کرنا میں کہتے ہیں کہ ایک مزارتی زندگی سے بھی ساتھ دے کے بتاتی ہو کہ آپ نے کہیں کہ ایک والدہ بیٹھی بھی ہے اور وہ بیٹے کو بار بار کہتے ہیں بیٹا اچھا نماز پڑھ لے اور بیٹا کہتا ہے اچھا میں ابھی پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹا کہتا ہے بیٹا اچھا نماز پڑھ لے اچھا امی پیاری امی لاڑی امی ابھی پڑھ لیتا ہوں اور امیہ کی تحریفیں بھی کر رہے ہیں اچھا پلوسیاں بھی کر رہے ہیں لیکن جہاں بیٹھا اپنی بیٹھا ہے اپنی بیٹھا اپنی بیٹھا کہتا ہے بیٹی جب تُو گھر سے نکلا دلے گا تو سر کو ڈھاں پڑھ لیا کر جی اور تجھ ہی بیٹھاں پڑھ لیا کرو اپنی حیانی جا آپ کے ساتھ نکلا کرو اچھا اببہ جان پیارے اببہ جان آپ کا آپ کا حکم سے آپ پر سر نور مان ہوگی ایسے کرو گی لیکن تیزرے دن پیرویزے ہی ویسے نکلتی مجھے بتائیں کہ امی اببہ کیا کہیں گے ماری بچے ماری باتیں مانتے ہیں بتائیں امی اببہ کیا کہیں گے وہ بچے ماری باتیں مانتے ہیں یہی کہیں گے نا تو اسے کے ساتھ اپنا دن جن آئے گے کہتے رہتے ہیں یہ لوگ تک سے مجھ نہیں ہوتے ہماری باتیں رہی حالانکہ زبان سے تو دونوں مان رہے امبہ کی بھی وہ بڑی فرما برداری کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں مانوں گی اور اببہ کی بھی وہ کہہ بھی رہی ہے کہہ بھی رہی ہے کہ میں مانوں گی لیکن عمل مان کے نہیں کر رہے تو کیا آپ اسے مانا اللہ کی ماننے کا مطلب ایمان کا مطلب کیا ہے آپ سمجھا گے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ساری ذات صفات اور احتیارات کے ساتھ ماننے کے بعد اس کی مانی جائے جو موج اتی اللہ جب تک نہیں ہوتا تب تک یو منون بلہ مقمل نہیں ہوتا اتی اللہ اللہ کی عطاعت اصل میں ایمان بلہ کی تقنی کا اصل مطلب ہے اس کے بعد مجھے بتائیں فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے فرشتوں کو ماننا کہ فرشتے جو ابھی ہم نے بات کی یہ ملوری مخلوق ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرما بردار ہیں اور اللہ کی اطاعت پڑتے ہیں اور کائنات پر نظام چلاتے ہیں زمین آسمان میں آتے جاتے ہیں دن اور رہا کے پریشتے ہیں یہ سارا کچھ ایمان ہے یہ ایمان بلہ ہے ایمان بلہ ملائکہ ہے لیکن اصل بات ایمان بلہ ملائکہ کا یہ بھی اللہ کی مقبول ہے یہ اللہ کی مقبول ہے اصل بات یہ یہ تو یاد رکھنا لیکن اصل پریشتوں کو پر ایمان لانے کے بعد کیا یاد رکھنا کہ یہ جو کرامن کا عطبین ہے یہ لکھ رہے ہیں میرے عمال نامے کو لکھ رہے ہیں اور ایک ملک الموت نے آنا ہے میری جان کونی کے لیے اور پھر ملکر اور نکیر کے تین سوالوں کو میں نے جواب دینا ہے اور قبر میں اندہ بہرین پریشتے ہیں اور پھر سور کسی پریشتے نے پھوکنا ہے تو اس پھوکے جانے کی تیاری کرنی ہے اور پھر اس کے بعد قبر سے ایک سائق نے ایک شہید نے لے کے جانا ہے اور پھر یہ کہ جنب اور جوہنم کے نگران فرشتے ہیں اصل بات تو تو ایمان کے بعد ان خوریتوں کے ملکات اور ان کے سوالوں اور ان کے حساب کتاب ان کو یاد رکھنا ایمان بل ملائکہ کا اصل نقاز ہے نا اور کتاب پر ایمان کا ملکہ دیں کہ ہم یہ ایمانے کے اللہ کی پچھلی اگھامی کتابیں بھی تھی یوں بھی نونہ بے ماں انزلہ علیکہ ماں انزلہ من قبل کا ان کتابوں کے نام بھی ان صحیبوں کے نام بھی اور پھر یہ کہ جبریل ایمین امانت دار تھے وہی لے کر آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں ڈالی جاتی تھی آپ صادق اور امین تھے سچائی سے آپ نے پہنچائی گا پھر اللہ نے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا یہ سب یوں میں نونہ بل کتاب ہے قرآن پر ایمان ہے is that all یہ تو ہم سب ہی مانتے ہیں لیکن یہ صرف ایمان بل کتاب نہیں ہے ایمان بل کتاب اصل بات یہ ہے کہ پھر اس کا اس کا اصل معاملہ کیا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے قرآن کی مانی جائے کو اور کی کا بڑا باری پڑا ہے جو ایمان کی تقمیل کا اصل ذریعہ پڑتا ہے قرآن جس کو حلال اور جس کو حرام کرتا ہے جس کو جائز اور جس کو ناجائز کہتا ہے جو قرآن کا دو ہے جو دونٹ ہے جو نیکی اور گناہ کا تصور ہے اس کو ماننا اور اس کو اپنی زندگی میں ایک کو رائٹ کرنا اصل میں یہ ایمان بل کتاب ہے اصل میں تو یہ ایمان بل کتاب ہے جس کا اصل مطابق رجلوں کو ماننا اللہ کے بندے ہیں چھنے ہوئے ہیں برگزیدہ ہیں اللہ ان کو وحی کے ذریعے ملن کرتا ہے پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے سب کچھ ہے کوئی رہنمائی ہے ان کی اتباع کرنی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نبوت اور اپنے اقیدہ رسالت کے حوالے سے ماننا لیکن اتی اللہ و اتی الرسول لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا تن کو اپنا نمونہ بنانا اصل تو اتاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بل رسول کی تحمیق کا مامل ہے تو جب تک جب تک اتاعت مکمل نہیں ہوگی ایمان بللہ اور ایمان بل رسول مکمل نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ کہ آخرت پر ایمان لانا ہے کہ وہ دن آئے گا اور کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اور کیسے سون ہوگا اور کیسے زلزلہ تیارز زلزالہ ہاں ہوگا سب کل تو ٹھیک ہے ایکن اس کی اس کی تیاری نہیں آیا اس آخرت کے فکر کب نازل میں ایمان کا تقاضی اور پھر تقدیر انشاءاللہ تقدیر ہماری آئے گا کورت حدیث ہوگی اور اس پر میں بزہار سے بات انشاءاللہ تب کروں گی تو حضرت عبید ایمان کا جب یہ تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے اس کی تذکی کی تو یہ اسلام کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے کہ جب کش افسر چکا دیتا ہے اللہ کے آگے اپنا سر تذکرہ خم کر دیتا ہے تو صرف خم کرنا نہیں ہے خم کرنے کے بعد پھر جو حکم آتا ہے اس کی بھی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر بھی آتا ہے کہ جہاں اللہ کہتا تھا کہ یہ کام کل تو میرا مسلم فرما بردار ہو جا تو وہ کیا کرتے تھے بغیر تحدد دلے پوست پورم میں کیلو گال اور بہرس اور تقرار کے اطاعت کر لیتے تھے یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان دن اس کے بعد حضرت جبریل نے تیسہ سوال یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے گویا سب سے پہلا درجہ اسلام ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایمان آتا ہے اور ایمان کے بعد کیا ہوتا ہے احسان ایمان کے بعد اگلا درجہ کیا ہے احسان کا درجہ احسان کا درجہ تو گویا پہلے ایک انسان مسلم بنتا ہے پھر مسلم بن کے جب وہ آگے چلتا ہے اپنی زندگی میں اس کی تربیت اور تسکیہ ہوتی تو پھر وہ محسن بن جاتا ہے تو ہمارا ultimate role target کیا ہے کہ ہم نے مسلم بننے کے بعد مومن بننا ہے اور تو کیسا مومن بننا ہے ایسا مومن بننا ہے جو محسن ہے کیونکہ دنیا اتحان کا ہے اور صورتہ ملک میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے کس ازمائش کے لئے دنیا بتائی ہے خلق الموتا والخیاتا لیگلوکم ایوکم احسان امالا احسان عمل دیکھنے کے لئے تو اتا نے دنیا بنائی ہے اللہ نے صرف ہمارا اسلام یا ہمارا ایمان پرکھنے کے لئے نہیں اور صرف عمل پرکھنے کے لئے بھی نہیں ہمارا احسان عمل پرکھنے کے لئے تو اولہ نے دنیا بنائی اور اللہ کو محبوب کون سے ہیں واللہ یو حب المحسنین اللہ کی محبت حق دار بھی گوئی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بھی تب بھی بنیں گے اس دنیا کی امتحان گاہ میں ازمائش میں کمو مجھو ہے کامیاب بھی ترمی ہوگا نماز کے مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا ہمارا ہمتے ترمی آئیں نہیں اللہ ذکر کا اور شکر کا اور خرسنے عبادت تو یہ ہے وہ احسان جو ہم نے ان تمام پیمانوں سے سیکھنا ہے تو یہ حضرت جی بیلے امین اللہ سوال کیا کہ بتائیں احسان کیا ہے آپ نے فرمایا ایک کانسپٹ احسان کا آپ نے سمجھایا آپ نے فرمایا کہ تُو اللہ کی یوں عبادت کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے ہو جیسے تُو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر تُو اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا ظاہر ہے تصور اکام انسان کے لئے تُو امکی نہیں نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور تو کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے عبادت میں اور مومن اب مسلم کے لئے احسان ضروری ہے احسان جو ہے نا اس کے ڈیفرنٹ کامپننٹس ہیں احسان کے ڈیفرنٹ کامپننٹس ہیں اور ڈیفرنٹ طریقے ہیں مثلا احسان عبادت میں ہونا ضروری ہے ہماری عبادت میں بھی حسن ضروری ہے ہمارے معاملات میں بھی حسن ضروری ہے اور ہمارے احلاق میں بھی حسن ضروری ہے احسان یہاں سب چیزوں میں ہوگا محسن کون ہوگا محسن وہکی ہوگا جس کی عبادات میں بھی محسن ہے محسن وہ ہوگا جس کے معاملات میں محسن ہے اور محسن وہ ہوگا جس کے اخلاق میں محسن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز یعنی جو پہلی عبادت ہے نماز اس کے محسن کا طریقہ بتایا کہ تمہاری نماز کے حسین طریق تمہاری نماز کونسی ہوگی کہ تم ایسی کیفیت سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز میں ایک حسن کب ہوتا ہے جب اس میں خشو ہو ٹھہراؤ ہو جمع ہو جب سجدہ سکون سے ہو جب رکو سکون سے ہو وہ ٹونگے مانے والی نماز اور یہ کیفیت کب ہوتی ہے دنیا دیکھ رہی ہے نہیں امہ دیکھ رہی ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ کیفیت دو کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں تو پھر نماز کیا ہے پھر نماز میں حسن تو یہ حبادات میں حسن ہے اور مجھے بتائیں کہ صدقہ خیرات میں حسن کیا ہوتا ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمائنا یا ایولزین آمنو لَتُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَانِ تم صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کیا کرنا احسان اور دکھ اور یا دیکھر اپنے صدقے کو زیانہ کر دینا تو صدقہ اور خیرات جو مالی عبادت ہے اس میں حسن کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں اس کو احسان نہ جدایا اس کے بعد اس کو تشنے شکوے شکائطیں جلی کٹی سنا دینا یہ احسان کا صدقہ خیرات میں ہے تو محسن کا صدقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے لیکن اس کا احسان جدا کر اپنے صدقے کا عجل زیانی کر دیتا اور اخلاق میں حسن کیا ہے وہ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئینہ دیکھنے پر بھی کیا دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ کس کو ہسی جیسے تُو نے میرا چیرہ کچھ صورت بنایا ویسے میرے اخلاق بھی کچھ صورت بنا دے اور آپ نے حدیث میں فرمایا تھا نا کہ حسن اخلاق سے اللہ آپ صدقہ سے میں فرمایا کہ تم سب میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ مہدھ وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں یہ مجھ سے نا جس کے اخلاق اچھے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل کون سے ہوں گے اخلاق ہوں گے تو یہ ہے وہ احسان کا تصور جو اخلاق میں آگر اخلاق سے انسان اخلاق کے حسن کی وجہ سے انسان وہ درجہ پار لیتا ہے جو ساری رات نماز پڑھنے والے کی جو لگاتار ہو سے رکھنے والے کی جو مسلسل جتار کرنے والے کی یہ اخلاقیاں کی احسان ہیں پھر معاملات میں حسن کیا ہے ہماری ساری ڈیلنگز جو ہیں مالبین ہے رشتدار ہے ہمارے حمسائیں ہیں معاشرے کے کمزور طبقہ ہے اللہ قرآن میں آیت نمبر ترہاسی جو حسولہ بکرہ کی جب اللہ بادے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پہ کیا کرتا ہے اس اخزنا میسا کا بنی اسرائیلا لا تابتونا اللہ و بالواندین احسانا اللہ بالدین کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے رشتداروں کے ساتھ بالدین کے ساتھ احسان رشتداروں کے ساتھ احسان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں کیا کروں میں اسے معاف کروں جو اس پر زیادتی کرے میں اسے درمزر کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہ احسان ہے نا بالدین کے ساتھ بھی احسان ہے رشتداروں کے ساتھ بھی احسان ہے ازباج اور اولاد کے ساتھ بھی احسان ہے ابھی ہم دیکھنے کہ معاشرے کا جو قمزور طبقہ احسان کیا ہوتا ہے اپنے فرض سے زیادہ دی دینا اور دوسرے کے حق سے زیادہ دی دینا صرف اس کے سکون کے لیے نہیں اپنی نام پری کے لیے نہیں اللہ کی رضا تو یہ سارا وہ احسان کا کونسٹ ہے جو پہلے اسلام اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اسلام کے بعد جو اگلا تصور ایمان ہے اور پھر ایمان کے بعد بشاست کیسا بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کیسا ہے بھئی اللہ بھی محسن ہے اللہ محسن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا سنو محسن انسانیت کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا تو اسی طرح مومن کیا ہوتا ہے مومن بھی پھر محسن بن جاتا ہے میں تو کہیں پھر محسن بن جاتا ہے تو پھر محسن بن جاتا ہے پھر اس کو نا لوگوں کو اپنی طرف کھینچلانی پڑتا پھر لوگ کو سنی اپنے اس کے احسان کی پرشش کی وعدہ سے اس کی طرف پاتے چلے جاتے ہیں حضرت محسن پھر ایسلام کبھی کیا ہوئی یہ نظر آتا ہے ان کا حسن تو نہیں ہے ان کا احسان نہیں حسن ہے تو یہ وہ سارے کا سارا تصور ہے جو ہمیں یہاں پر حدیث نے سکھایا اور ایمان کے حوالے سے وہ دیکھ لیجئے کہ ایمان کی مطلب میں ایمانی بھی تو ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے پہلا ایمان کا سب سے پہلا ایمان کا تفاظر کیا ہوتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے والذینہ آمان ہوں ایمان لانے والوں کی پہلی سب کیا ہوتا ہے اشد خود پلے اللہ ایمان کی پہلی پہلی ریکوزٹ اور پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہو کہاں میں گرود نہ ہو جاؤں لہذا آپ نے ببائیا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تفورہ نہیں ہوتا جب تک تمہاری نفس تمہاری خائشات تمہاری عرض ہے تمہاری طمنہ ہے اس چیز کے تابے نہ ہو جائیں اس کے انتر نہ ہو جائیں اس کو پاپی پولو نہ کرنے لگے جو میں دے کر دے جا گیا آمیر آپ نے ببائیا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تفورہ نہیں ہوتا جب تک پہلی مومنک بھائی کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لئے کرتا ہے یہ نیکوار حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں سے کسی کا ایمان اس لئے تک بورا نہیں ہوتا جب تو وہ پھر پیٹ بڑھ کے سوچ ہے اس کا ہمسایاں بھوکا سوچ ہے یہ سب ایمان ہے اس میں ایمان بالآخرہ کا بھی رنگ ہے ایمان باللہ کا بھی رنگ ہے اور ایمان بالکتب کا بھی رنگ سارے کا سارہ ہے اس میں ایمان میں رضا رہا ہے یہ ایمان ہے علیہ السلام کیا ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان جو ہے وہ پناہ میں ہو اور دین کیا ہوتا ہے ادینو نسیحا دین تو اجنلائی خیر آہی کنا وہ دیکھ رہے ہیں ہی سارا کچھ کہ ایمان ہے پھر اسلام ہے پھر دین ہے پھر رحسان ہے تو ان کو ہمیں ساروں کو اللہ غلط کہتے دارے گی سمجھنا اور اپنی اصلاح کرنی ہر سٹیج میں ضروری ہے پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ قیامت کا بھائے گی یہ قریب اور ٹوک قوارد ہی ہوتی ہے آج کل بھی ہے اور ہر قوارد میں یہ صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا وہ ملتظیر تھے بس نے نبی کے دروازے کے باہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو انہوں نے پوارد ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے کیا فرمایا تھا لگتا ہے تمہیں بڑی لبی چوڑی تیاری ہاں لگتا ہے تمہیں لبی چوڑی مطلب بجائے اس کے کہ قیامت کب آئے گی یہ فگر کرو میں نے اس کے بعد کیلئے تیاری کیا تو وہ تھوڑا سا جیسے شرمندہ سب ہی ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعوت ہوں نہیں کرتا کہ میں نے نبی چوڑی تیاری کی گئے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبب کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا ہے پھر اندے پر تھپکی دے کر میں تمہیں بتاؤں تم جنت میں انہیں کے ساتھ ہوئے جن کے ساتھ تو محبب کرتا اللہ ہمائی نیاس سالوکا حضرت ابراہیل نے چوتھا سوال پوچھا کے بتائیں کہ آمد کا بھائی کی آپ نے کیا فرمایا حالان ہیتنی آپ آمد نے بتاتے تھے آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا یعنی جو اس سے تم پوچھ رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے پوچھ ساتا نہیں یعنی نا حضرت ابراہیل کو بتائے اور نہ یہ سوال مجھے بتائے کتنی آجسی بھی ہے انکساری بھی ہے کتنی حق گوئی بھی ہے اور پھر وہی بات ہے کہ جو سوال کا جواب پتا ہے کہ اس پر کیا کہنا لا عدری یہ طالب میں بہت طرف آپ نے دین کی دعوے کے ہمارے سے بھی کہتے ہیں کہ جو چیز نہ پتا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ دیا کریں تو مجھے نہیں پتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر میں کتنی سارگی سے کہہ رہے ہیں کہ لا عدری مجھے نہیں پتا پھر وہ اس نے آجس کیا کہ مجھے کیوں کہ یہ کس کے پاس ہے ریب کی گوجیاں لا یعلمو اللہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تو یہ ریب کی گوجیوں میں سے ایک ہے نا کہ قیامت کب آئی گی یا بہت کب آئی گی اور ایسے بھی موت کیا ہوتی ہے موت بھی تو قیامت کب آئی ہوتی ہے تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں نہیں جانتا تو اس نے آجس کیا کہ اچھا آپ کو یہ نہیں بگا قیامت کب آئی گی تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ نے یہاں پر دو نشانیاں بتائیں اور یہ علاماتیں صغرہ بیسے ہیں چھوٹی نشانیاں یہ کون ایسے ہیں اور علامات کو کب آئی سے پہلے آنے والی نمبر وان لانڈی جب اپنے مالکہ کو جنب دے گی اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن غریب اور مپلس بکریوں کے چربا یہ اونچی اونچی امارتہ کھڑے کرنے میں مقابلہ بازی شروع کرتے گا یہ دو رو رامتیں آن چکی ہیں دو رو رامتیں آن چکی ہیں پہلی چیز کہ لانڈی اپنے مالک کو جنے گی یہ نہ ایک استارے میں ایک اشارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت مثال سے سمجھائی کہ جب ماں کی کہبیت کیسی ہو جائے گی جیسے وہ لانڈیاں ہیں یہ ماں کی کہبیت اپنے بیٹوں کے سامنے ان کی حقیقت ان کی پوزیشن ان کی سٹیٹ ان کا سٹیٹور جو ہے وہ بلکل ایسے ہوتا ہے جیسی لانڈی اپنے مالک کے سامنے گی یعنی بیٹے کو یا مالک بن کے کڑے ہو جائیں گے اور ماں جو ہے نا وہ لانڈیاں بن جائیں گے جیسے لانڈی اپنے مالک سے درتی ہے نا اور جیسے لانڈی اپنے مالک کی بات مانتی بجائے اس کے کہ بیٹے ماں کی بات مانے گی ماں وہ کہتے ہیں نا کہ بھار اٹھی چلتے لڑے گی سارا کچھ ہلٹا ہو جائے گا کہ بیٹے ماں اپنے بیٹوں سے ڈرنے بھی لگیں گی اور ماں اپنے بیٹوں کی ماں نٹ لگیں گی اور بیٹے ماں کی نہیں مانے گی اور ماں کی اوپر اپنا دھوست بھی جمائیں گے اور دوپ بھی جمائیں گے اور وہ تو خوف زدہ بھی کریں گے یعنی اولاد نافرمان بھی ہو جائے گی بدفتدار بدسلوک بھی ہو جائے گی گستاخ بھی ہو جائے گی اور یہ آج کا دور ہے اور آج تو یہ تو سب سے پہلے کہا گیا ہے نا کہ بیٹے ایسے ہوں گے آج تو بیٹیاں بھی مالکنیں بنینی ہیں آج تو مطلب پہلے بیٹوں سے ایکسپیکٹیڈ لیکن اس کے باتے کہ یہ تو باقی اتناگر ہم ساری علاماتیں قیامت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمایا تھا کہ قیامت تب آئے گی جب لوگ جان پہ جان کے لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے مطلب جو انلون لوگ ہیں ان کو لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے تو آج تو لوگ میرا حدر سداروں کو بھی بساوقات ابنا آنا کا ماملہ بنا کے ہر چیز نا سلامت سے بہت زیادہ پڑی گی نظر آری اور پھر آپ نے کہا تھا کہ جو انلیٹرے جاہل انپڑ دمار بے صلاحیت لوگ ہوں گے ان کو حکومت ہو دے اقتدار مال مل جائے گا اور دنیا کی ریس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنے لگیں گے کہ قلب میں ہر جگہ یہ سب کچھ ہوتا ہے آج ہمارے نظر آ رہے ہیں پھر وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مشن پر آئے تھے کہ یہ چار چیزیں جو ہمیں بتا دی جائیں پھر وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں نے تھوڑی دیکھتا کہ یہ تذکار کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امان تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا میں نے ارز کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تیافر لگانا تکے محالنا بہر بجا کے مطلب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا تک چیز نہیں بتا اس پر کیا کرنا چاہیے بس اس طرح سے مار لینا چاہیے وہ صحابہ اکرام تو ہمیشہ یہ کہتے میں نظر آرہی ہے نا انہیں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے آئے تھے وہ دین کی بنیاد کی تین باتیں پر کونسی ہو گئیں نمبر ون اسلام تیری ایمان اور تیر احسان ایمان کے ہم نے کچھ مہمانیں دیکھے اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطار ایک دنسے کی خیر قائم اور معاشر کے کمزور ترین طبقے کی کفالت کرنا یہ ایمان کا تقاظہ تھا ہے نا اور اسلام کیا تھا دنسے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے محبوز کرنا اور پھر دین پولے کا پولا کیا ہے دین تو نامی خیر قائم کا ہے اللہ ہمیں اپنے اسلام اپنے ایمان اپنے دین کی حفاظت کی توبیع قطع فرما اور اللہ تو بھی ہماری اور ہماری اولادوں ہمارے نسلوں کی ایمان اسلام و دین کی حفاظت فرما حیابی کیا ہے شعبتم مناء ایمان حیابی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاق ہے ہماری اور ہماری اولادوں کی حیاء کی دین فاظت فرما ربنا لا تسيقل علبنا بعد اسحديتنا وحض لنا میلتک روحمت إنك توحاب سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِ حَبْدِكَ نش uncovered اللہ إِلَهَا إِلَّا تَنَسْتَغْفِiseُ طَبَنَتُوْا عَلَيْكَ سُبْحَانَا رَّبِّكَ وَبِّكَ وَبِّكَ رِسَاتِيَمَّا يَسِقُونَ وَسَلَامُ لَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله روқ bil آلامين آمین صحابی صحابی پریشار کے پورتی پریشار کے پورتی پریشار کے پورتی